بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہے یہ ایچ پی کا لیپ ٹاپ ہے اور اس کا موڈل ہے آٹھ سو چالیس پرابلم یہ ہے کہ یہ بیٹری چارج نہیں کرتا یہ لیپ ٹاپ ہمارے پاس آیا تھا رپیرنگ کے لیے تو بیٹری چارج کی ہے اس نے ویڈا کے نہیں کی ٹونٹی ٹو برسنٹ کی ہے پرابلم یہ تھی کہ یہ نو ڈسپلی میں تھا اور ڈسپلی کے پرابلم ریزولف کیا اور کسٹمر کی کمپلین آئی ہے کہ ابھی یہ جو لیپ ٹاپ ہے وہ بیٹری کو چارج نہیں کرتا اور مجھے میرا خیال ہے کہ مجھے اس چارجر کو لگائے دس منٹ ہوئی گئے لیکن اس نے بیٹری جو ہے وہ گروہ نہیں کی تو ابھی ایک دو منٹ اور دیکھ لیتے ہیں اور یہ چارجر بھی جو ہے وہ برینڈیڈ ہے یہ تقریباً سکس سیون امپیر کا چارجر ہے یہ دیکھیں ذرا اچھا اسے لگانے سے بیٹری ایک مطبع سکس پانٹ نائن سیون امپیر کا چارجر ہے بیٹری لگانے سے چارجر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں میں جیسے انپلگ کروں گا اور چارجر جو ہے ہٹ گیا ابھی میں دوبارہ لگاتا ہوں تو یہاں سے پرسنٹیج بیٹری کو انکریز کرے گا دیکھئے گا تھرہ بیٹری کو انکریز کرنا اس نے سٹارٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے لیکن دکھاتا ہے کہ بیٹری انکریز ہو رہی ہے لیکن بیٹری ایکسل میں بڑھتی نہیں ہے اور مجھے دس منٹ ہو گئے ہیں تقریباً اس چارجر سے چلیں میرے پاس ڈیسی باور سپلائی ہے میں آپ کو اس پر دکھا دیتا ہوں تھوڑا تھا شارٹ کٹ ہو جائے گا یہ اور یہاں پہ دوبارہ سے بیٹری دیکھئے گا وہ گروہ کرتا ہے یا نہیں تو میں نے ڈیسی باور سپلائی سے چارجر کو کنیکٹ کر دی ابھی دیکھیں اور اس نے بیٹری کو انکریز کرنا سٹارٹ کر دیا ہے دکھا ایسے ہے لیکن ہو نہیں رہی اور اگر آپ ڈیسی باور سپلائی پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ جو امپیر ہے وہ زیڑو پوائنٹ تقریباً ہاف امپیر کے آس پاس لے رہا ہے ابھی نا دیکھیں تو اس کا سیدھا سا کیا مطلب ہے کہ بیٹری چارج نہیں ہو رہی اگر بیٹری چارج ہو رہی ہوتی تو کتنے امپیر لینے تھے اس نے بان امپیر سے بھی اوپر چلے جانا تھا ٹھیک ہے دو بائے میں نے تو یہ بھی دیکھا دو دو امپیر تک کے لوڈ پہ جو بیٹری ہے وہ چارج ہوتی ہے لیکن اس پر بیٹری چارج نہیں ہو رہی دیکھیں ٹونٹی ٹو کی ٹونٹی ٹو پرسنٹ ہے اگر ہم چارجر کو انپلک کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ بیٹری جو ہے نا وہ کم ہونا سٹارڈ ہو جائے گی لیکن بیٹری چارج نہیں ہوگی تو چلیے یہ لیپ ٹاپ پہلے سے کھلا ہوگا تھوڑا سا لیکن میں اسے بکیا بھی ڈی اسیمبل کرتا ہوں اس کے بعد چیک کرتے ہیں ابھی میرا خیال ہے مجھے ویڈیو بناتے ہوئے دو منٹ تھرٹی سیکنڈ ہو گئے ہیں لیکن اس دو میڈٹ اور تھرٹی سیکنڈ میں بھی بیٹری ہے جو ایک پرسنٹ بھی نہیں بڑی ٹھیک ہے میں تقریباً ٹونٹی سیکنڈ رہتے ہیں وہ بھی ویٹ کر لیتا ہوں تین منٹ میں ایک پرسنٹ بھی نہیں بڑی یہ کچھ لیٹ لیپ ٹاپ بھی لیٹسٹ ہے اور پرابلم بھی ایسی ہے کہ جو عام نارمل ہیٹ اینڈ ٹرائل والے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کافی ڈریں گے تھریڈ ہوتا ہے مشین ڈیڈ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ پرابلم ہو نہ ہو وہ دیکھے گلک سے معاملہ ہے لیکن مشین کے ڈیڈ ہونے کا بھی خطرہ رہتے ہیں تین میریٹ اور دس سیکنڈ ہو گئے ہیں لیکن بیٹری ایک پرسنٹ بھی نہیں بڑی تو چلیں میں اب اسے آف کرتا ہوں اور آف کرنے کے بعد بعد بورڈ کو اس میں سے نکالتے ہیں اور پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں چلیں جی بورڈ ہم نے نکال لیا ہے کیسنگ سے اور اس کا یہ پارٹ نمبر ہے آپ دیکھ لیں سکرین پہ اور جو لاسٹ ہم نے کام کیا تھا اس کے اوپر جہاں سے اس کا ڈسپلی کی پرابلم ریزولپ وہ میں نے تو نہیں کیا مجھے ابھی بتایا گیا یہ دیکھیں ذرا میں ابھی آپ کو تھوڑا سا زوم کر لوں اس حصے پہ کام کیا گیا تھا لیکن یہ جو حصہ ہے یہ ایلی ویڈیس کی بیک سائٹ سے ہے تو میں بھی اس کی پرابلم نہ ہو ابھی تو میں پھر بھی ایک مرتبہ اسے کلین کروں گا اور کلین کرنے کے بعد اسے چیک کرتے ہیں کہ اگر اس میں کچھ کاربن ڈیمیج ہے مزید تو اسے ریموف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم چیک کریں گے یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس یہاں پہ ڈسپلی کی پرابلم تھی وہ ریزولپ گی بھی اگر آپ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا غور سے یہ جو ایک کپیسٹر ہے یہ ٹھیک سے لگا نہیں ہے اور اس کے بعد بھی یہاں پہ کچھ کاربن ہے شاید یہ کپیسٹر کاربن ڈیمیج ہے یہ بھالا میں انہیں بھی کلین کرتا ہوں ڈیمیج دیکھیں یہ کپیسٹر ایک ٹھیک سے لگا نہیں ہے اور دوسرا کپیسٹر بھی مجھے ڈیمیج دیکھ رہا ہے چلیں جو ٹھیک سے لگا نہیں ہے وہ تو سب سے پہلے تو اس کپیسٹر کو ٹھیک سے لگاتا ہوں اور اس کے مجھے بات شکر کرتے ہیں مجھے یہاں ہاں 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 موسیقی 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 مجھوڑ ہے آئی ہوپ کہ یہ دونوں سیم ہی ہوں گے اور میں ایک مرتبہ اسی کی اکارڈنگ اسے چیک کرنے کی کوشش کروں گا اور میرے پاس اس فقط ڈیسی پاور سپلائی ہے میں ڈیسی پاور سپلائی سے کنیکٹ کر دیتا ہوں لیپ ٹاپ جو ہے وہ آن ہو گیا ہے میں اس کی آٹیسی بیٹری لگا لوں یا اسے یہاں سے آن آف کا بٹن یہاں پہ نہیں ہے چلے میں اسے ایک مرتبہ بیٹری لگاتا ہوں پھر اسے پاور دیں گے تو یہ اومی ہوگا تاکہ مدربورڈ کا کم سے کم ایریا جو ہے نا وہ ایکٹیو رہے پھر بورڈ آن ہوگا ہوا تو اس میں ساڑھے مدربورڈ میں پاور رہے گی ایسے ڈیلو سٹیک تک تو میں دوبارہ سے ڈاپٹر پلک کرتا ہوں ابھی نہ ہوئی ہو آن پھر ہو گیا آن پھر اسے اتارتا ہوں اسے اور پھر اسے پلک کرتا ہوں اب یہ آن نہیں ہوا تو چلی ہے ابھی ہم اسے سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کا ایک جو پروب ہے میں اس کا ایک پروب جو ہے وہ گراؤنٹ سے کنکٹ کر دیتا ہوں کہیں بھی اور دوسرے پروب سے میں اس کا چارجنگ آئیسی چیک کروں گا تو میں سب سے پہلے جو پن چیک کرنا لگا ہوں یہاں پہ اس کی سب سے پہلے اس کی وین کی چیک کریں گے جو وی سی سی پی نمبر اس کی ٹونٹی ہے تو یہاں پہ اس کا مارک دیا گیا ہے اور اس طرف سے ہم اسے ایکاونٹ کریں گے 1 2 3 4 5 اور 5 کے لحاظ سے اگر ہم اکاؤنٹ کریں 5 10 اور 15 اور یہاں پہ یہ لاسٹ والی جو پین ہے یہ ہماری ٹونٹی کی بنتی ہے تو یہاں پہ چیک کروں گا کتنے آ رہے ہیں 19 وولٹ ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اسے دیکھتا ہوں پین نمبر ٹونٹی چیک کیا ہے اور ٹونٹی کے بعد ہم پین نمبر سکس چیک کریں گے جو کہ اس کی ایسی کی ایسی ڈیٹیکٹ کی پین ہے یہاں پہ 2.6 ہے اس کا مطلب ہے کہ اسی ڈیٹیکٹ کے بھی پروپر پروپر وولٹیج ہے اور اس کے بعد میں اس کا کلاغ اور ڈیٹا وہ تو میں ڈی ایسو سے ہی چیک کروں گا لیکن میں وہاں پہ پھر بھی 3.3 وولٹ دیکھ لیتا ہوں اور کلاغ ڈیٹا کی جو پین ہے پین نمبر نائن اور ایٹ ہے یہ پین نمبر اس کی ایٹ ہے 3.3 وولٹ ہے وولٹیج کی فارم میں ہے جبکہ ایکسول میں یہ ڈیٹا کی فارم میں ہوتے ہیں اور یہ تبھی پریزنٹ ہوگا کلاغ اور ڈیٹا آپ تبھی سیگنل چیک کر سکیں گے جب آپ یہاں پہ کریں گے بیٹری اڈاپٹر لگائیں گے تبھی آپ کو یہ سیگنل دیکھنے کا ملیں گے تو اس کے بعد میں اسی اس ہی اوکے جو اس کی پین نمبر فائیو ہے اسے چیک کرتا ہوں اور یہ پین نمبر فائیو اس ریزسٹنس سے کنیکٹ ہے اس ہی اوکے بھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کے جو ریجن کے وولٹیج ہیں چیک کروں گا پین نمبر سیکسین پہ تو فائیو ٹین تھرٹین اور یہ اس کی پین نمبر سیکسین ہے اب اس میں کیا ہو سکتا ہے کچھ ڈرائی سوڈ ہو سکتا ہے ہی ٹھیک کر کے چیک کریں گے لیکن نہیں کریں گے کیونکہ مجھے اس کی پروپلم لگتی نہیں ہے اب یہ جو کلکلیشن تھی یہ تھی آپ کی وہ بیٹری آپ چیک کر سکتے تھے اتنا لیکن اگر آپ نے مزید چیک کرنا ہے تو وہ آپ کو بیٹری لگانے پڑے گی اور خیراب کو اس کے لیے ڈی ایسو کی ضرورت پڑے گی ڈی ایسو کی ضرورت کیوں پڑے گی کیونکہ یہاں پہ جو وولٹیج ہم نے دیکھے پی نمبر ایٹ اور ٹین میں کلوک اور ڈیٹا کی فارم میں آیا ان میں جو سگنل ہے جو کلوک اور ڈیٹا ہے وہ بھی بن رہے ہیں کی نہیں بن رہے ہیں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پہ تری وولڈ تو بن رہے ہیں کلوک اور ڈیٹا پہ لیکن ان میں سگنل نہیں بن رہے ہوتے وہ کسی کمپوننٹ کی ریزسٹنس کی ویکنس سے کچھ شورٹ ہونے کی وجہتے ہیں یا اس کی ویلیو بڑھ جائے تب اس طرح کی پرابلم آ جاتی گیا یا کہیں کوئی لیگ ہو جائے لیکش ہو جائے تو یہ تھی اور سیکنڈ ہی ہے کہ ابھی یہ سوچنگ کروا رہا ہے کہ نہیں وہ کتنی کروا رہا ہے وہ ہم اس کا ڈی ایسو پہ دیکھیں گے شورٹ لے کے دی ایسو کی شیڈنگ کریں گے کہ جیسے کچھ سگنل آئے وہ اس کا شورٹ لے چھوٹے سے چھوٹا تیگنل بھی آئے تو اس کا ایک شورٹ لے پھر ہم اس سکنل کو دیکھیں میر کر سکیں بتا سکیں کہ آیا اس کے کس تیگنل میں پرابلم ہے کریں گے کریں گے لیکن جو یہاں پہ چارجنگ کے موسفٹ لگے ہوتے ہیں وہ ان میں سے یہ دو ہیں یا کون سے ہیں مجھے نہیں ملوم ہو سکتا یہ دو مان لیجئے یہ دو ہیں تو ان کے گیٹ کے جو وولٹیج ہیں جو گیٹ کے پلز ہیں وہ آئی سی پروپرلی جنریٹ کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا تو اس لیے اتنا ہم ڈائیگنوز کریں گے اور اس ڈائیگنوز کرنے کے بعد ہی ہم جو بھی مطلوبہ چیز ہے اسے ہیٹ دینی ہے اسے ریسولڈ کرنا ہے اسے چینج کرنا ہے یا کوئی بائی پاس کرنا ہے کوئی جمپر ماننا وہ کر سکیں گے اتنا آپ ملٹی میٹر سے چیک کر سکتے ہیں اس لیے تو اب اس کا سلوشن کیا ہے تو ہم اس کے حل کی طرف آتے ہیں اب اس میں پرابلم کیا ہے اب مزید ہم اسے مزید کیسے چیک کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم وہ دیکھیں گے لیکن یہ کیونکہ یہ ویڈیو ڈیمو ہے تو اس لیے ہم اس کو اس ویڈیو میں آپ کو اس کا جو حل ہے ہم نے کیا کیا ہے جو سلوشن ہے وہ تو نہیں بتائیں گے لیکن اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو یہ لیپ ٹپ چیک کروائیں گے کہ اس نے چارجن سٹارٹ کر دی ہے تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اس کے بعد آپ کو ڈی ایسو کی ضرورت ہوتی ہے چلی ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس میں پرابلم کیا ہے چارجنگ آئی سی جیسا کہ میں نے آپ کو چیک کروا دی ہے مجھے تو یہ اوکے لگا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دیکھیں جی جب اگر آپ کے پاس چارجنگ کی پرابلم آئی ہے تو آپ کے پاس اتنی نارمل سی پرابلم سے یہ پرابلم پکڑے گئی اور آئی ہوپ کہ یہ لیپ ٹپ جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے چلیں میں اسے تھوڑا سا اسیمبل کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو چک کرواتے ہیں لیپ ٹپ اسیمبل ہو گیا ہے تو میں ابھی اسے وہ جو ڈی سی باؤر سپائیز سے کنیکٹ کرتا ہوں تاکہ مجھے امپیر سے پتا چل جائے بیٹری چارجنگ سٹارٹ ہو گئے گئے امپیر کی طرف آپ دیکھئے گا ابھی نورمل ہی ہیں ابھی امپیر بڑھ رہے ہیں امپیر اس کے بڑھ رہے ہیں انکریز ہو رہا ہے میں لیپ ٹپ بھی اون کر دیتا ہوں دیکھیں یہ کتنی لے رہا تھا تقریباً ہاف امپیر لے رہا تھا آپ دیکھیں دو امپیر پر چارجنگ جلے گی اس کی لیپ ٹپ اون بھی ہو گیا دو امپیر پر اس کے سیل نہیں تھا بند ہو گیا لیپ ٹپ دوارہ سے ہون ہو گا یہ دو امپیر سے زائد اب یہ چارجنگ پر لے رہا ہے کیونکہ آپ اس کا ہاف امپیر لگا لیں اس کے ڈسپلی اونوں نے تک اور اوپر سے دیکھ لیں آپ چلیں لیپ ٹپ ہون ہو گیا ٹوانٹی ٹو پرسنٹ اس کے بیٹری چارج تھی اور ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں چلیں ابھی بھی اس کی جو بیٹری ہے وہ ٹوانٹی ٹو پرسنٹ ہی ہے ابھی ہم اسے دو تین میرار تین منٹ تک دیکھا تھا نا تین منٹ تک دیکھ لیتے ہیں ابھی اس کی بیٹری جو ہے وہ کتنی انکریز ہوتی ہے میرا خیال ہے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں ابھی بیٹری کی چارجنگ دیکھتے ہیں دو پرسنٹ ابھی اس نے بیٹری نے انکریز کر لیا ہے دو سے تین منٹ گندر اندر اور تین پرسنٹ ہو گیا بیٹری اباؤٹ یہ ایک منٹ میں ایک پرسنٹ چارج کر دیا اور یہاں پہ ایک گھنٹہ اور تین منٹ گندر اندر یہ بیٹری فولی چارج ہو جائے گی اور آپ ایک مرتبہ پھر ڈی سی پاورٹ سپلائی کی طرف دیکھئے گا ہم پیر کی ٹھیک ٹھیک کنزپشن ہو گیا تو یہ جو پرابلم ہے وہ ریزول ہو گیا دیکھیں جی لیپ ٹاپ تھا لیٹسٹ موڈل ہے اور پرابلم بھی کافی سینسٹیو تھی چارجنگ نہیں کر رہا تھا تو کتنا سموزلی اور فاسٹلی کوکلی اس سے ریپیر کر لیا اور میرا خیال ہے ہم نے اس پر ویڈیو بھی بنایا ہے سمجھایا بھی ہے کسی آئیسی کو ہم نے ہیٹ دے کے پیسٹ ڈال کے سورڈنیں کیا پوائنٹ ڈونڈا ہے اور پوائنٹ ڈونڈے میں کتنے منٹ لگیں دو سے تین منٹ لگیں ٹھیک ہے اور آپ کو سمجھایا بھی اور پکڑا کہاں گیا صرف ٹین ملی وولٹ کا فرق آیا ہے ایک جگہ پہ کتنے وولٹ کا ٹین ملی وولٹ کا جو کہ عام طور پہ ہم ایسے اگنور کر دیتے ہیں چلیں یار اتنا تو ہوتا ہے نا اتنا تجھنے رکھنا ہے ایسا نہیں ہوتا ہر جگہ پہ ایک سا کام ایک سی چیز نہیں چلتی آپ کو تھوڑا سیکسہ کرنے بڑھتی ہے باز پرابلم میں اگر میں وہ ٹین ملی وولٹ کو اگنور کر دوں کہ چلیں یار اتنا تو ہوتا ہی ہے تو یہ میں کیس ریزولو نہیں کر سکتا تھا پھر اگین ہوئی ہیٹ اینڈ ٹرائل والا کام سٹارٹ ہو جانا تھا اور میں بھی یہ بھوڑ ڈیڈ بھی ہو سکتا تھا نو پاور میں نو ڈسپلی میں جا سکتا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور ابھی اب دیکھیں بیٹری جو ہے وہ ٹونٹی ایٹ پرسنٹ تک چارج ہو گئی ہے پانچ میرےڈ کے اندر اندر یہ بیٹری ٹونٹی ایٹ پرسنٹ تک چلے گئی ہے تو سمودلی اور فاسٹلی اگر آپ ہمارا کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں خود کو امپروو کرنا چاہتے ہیں اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں لیپ ٹاپ رپیرنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو نمبر دیا گیا اس پر ویڈسپ نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو ریسپونس کریں گے اور یہ جو ویڈیوز ہے اور آپ کو فل ویڈیوز بھی پروائیڈ کر دیں گے تو جو فل ویڈیوز سٹوڈنٹس کے لیے ہیں ان کے پریکٹیکل کے لیے ہیں کیونکہ تھیوری میں پڑھا دیا گیا تھا ان کا پریکٹیکل باقی ہے تو پریکٹیکل کی کلاسس جو ہیں وہ انشاءاللہ پروائیڈ کر دیں گے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں گے اسلام علیکم اللہ حافظ